شادی کے اقدم پہلے ایک امپارشل مینہ، ایک قاضی، ایک پوسٹ ہولر، ایک دینی آدمی آکے لڑکے سے اور لڑکی دونوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کو یہ شادی مظہور ہے اور وہ دونوں جب اپنی کنسنٹ دیتے ہیں تو شادی ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے اگر کیا کسی لڑکی کے اندر اتنی حمد ہے کہ وہ وہاں نہ کر دے اور اس کی اس نہ کو مان لیا جائے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نے یہ کلوز رکھا اس لیے کہ وہ وہاں ہاں یا نہ کچھ بھی کر سکے فیکٹ تو یہ ہے کہ اسلام نے یہ اجازت دی ہی نہیں ہے کہ کوئی لڑکی کو فوس کر کے نکاح کرا دیا جائے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی فوس بھی کی گئی صحیح بخاری میں حدیث ہے خنصہ رضی اللہ عنہ کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کمپلین دیا کہ تم چاہو تو کنٹنیو کرو اس میریج میں نہیں تو یہ میریج کینسل ہو جائے گی انہل ہو جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اجازت دی ہی نہیں ہے کہ کوئی فادر اپنی بیٹی کی فوس بلی شادی کرے لیکن on the other hand لڑکی کے ساتھ کنسلٹیشن اس کے فادر بھی انبارڈ ہے حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا نکاحہ الا بھی ولی کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ لڑکی کے جو ولی ہے جو رسپانسبل پرسن ہے ان کی اجازت نہ ہو جائے تاکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو بہلا فسلا کر اور کئی ساری چیزوں کے اندر فسا کر اس سے شادی کر لی جائے اور بعد میں اسے احساس ہو تو وہاں ایک سینئر پرسن جو رسپانسبل پرسن ہے وہ ساتھ میں انبارڈ ہوتا ہے تاکہ ایک سری ڈیسیشن ہو لیکن فوس بل میریج کی کوئی گنجائش نہیں یہاں جیسے سراتکر صاحب نے کہا کہ لوگوں کو لاؤ بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لاؤ پتا چلے اور تاکہ یہ رسم بن کے نہ رہ جائے جیسے کہ آپ نے کہا